تحریک انصاف کا عزادی مارچ اختتام پذیر چیون پی ٹی آئی امران خان کی حکومت کو چھے روز کی ڈیڈ لائن کہا چھے دن میں الیکشن کا اعلان نہ کیا تو بیس لاکھ لوگوں کے ساتھ دوبارہ اس لام آباد آوں گا الیکشن کی تاریخ لینے تک ڈی چاک میں بیٹھنے کا ارادہ تھا کل سے پیدا ہونے والے حالات ملک کو انتشار کی جانب لے جا رہے تھے ایمپورٹیٹ حکومت کی فوج اور پولیس عوام کی لڑائی کرانے کی کوشش دیکھ کر فیصلہ تبدیل کیا امران خان کا سپریم کورٹ کو بھی خیراج تحسین آزادی مارچ ختم چیون پہریک انصاف امران خان بنی گالا واپس لوٹ گئے دیگر رہنما بھی ہمراہ موجود امران خان کا کنٹینر بھی بنی گالا پہنچا دیا گیا مارچ کی اختتام کا اعلان ہوتے ہی کارکنان مایوسی کا شکار اس نام آباس امران کا سلسلہ جاری کارکنان کا کہنا ہے حقیقی آزادی تک احتجاج تو جاری رہے گا لیکن لیڈرشپ جو بھی فیصلہ کرے گی منظور ہوگا اسلام آباس سے رکابتے ہٹا دی گئی راستے کھل گئے ریڈ زون میں حالات نارمل ریڈ زون کی سیکیریٹی پر مامور پاک فوج کے جوان بھی واپس راک گئے خیلت اختیو فور گنجاب کو ملانے والی اہم شہرہ کو اٹک کل سے کھول دیا گیا دونوں طرف مال بردار گاڑیوں کی لمبی کتاریں ٹرافک کی صورتحال بہتر ہونے لگی مفاقی حکومت میں عمران خان کے خلاف توہینی عدالتی درخواست دائر کر دی تحقیق انصاف کے کارکنانے سرکاری اور نیجی ملاک کو نفصان پہنچا ہے توہینی عدالتی کاروائی کی جائے درخواست میں مواقع عدالت عظمہ کا پانچ سپی لاجر بینچ کچھ ہی دیر میں سمات کرے گا عوام میں فسادی فتنہ جتھا کو مقامل طور پر مسترد کر دیا عمران نیازی وعدہ خلافی کرتے ہوئے دی چوک میں داخل ہوئے سپریم کور فیسے کی آر میں فسادی جتھا جلاو گھراو کرتا رہا وفاقی ردر داخلہ رانہ سنالا کا آزادی مارک کے خاتمے کے اعلان پر ردے مد خان صاحب کہاں گئے بیس لاکھ لوگ پوری قوم نے عمران خان کو مسترد کر دیا کل سے الٹی میٹم دینے والا بنی گالا سونے چلا گیا وفاقی وزیتالات مریم اورنجید نے عمران خان پر تنقیدی نشتر برسا دیے کہا مسلح جتھوں کے ساتھ کوئی مہائدہ نہیں کیا جاتا حکومت اور اتحادی جب چاہیں گے تو انتخابات ہوں گے سارے پاکستان میں لوگوں کو روکا گیا پانچ لوگ کی جانے گئیں کہا تھا مارچ ہوں نہیں ہو سکتا ہے سابق وفاقی وزیرت افلا شیف رشید کی گفتگو کہا بہتر ہے معاملہ صلح صفائی سے تیبانہ آئے ممکن ہے دوسرے لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے ہر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا امن نوامان کی صورت حال کا جائزہ لیا جائے گا سالانہ ترقیاتی پروگرام کی ترجیحات کے تائین کے لیے بھی اجلاس طلب وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیاسی شخصیات اور منتقل نمائندیں ملاقات کریں گے پاکستان اور آئیمیف کے درمیان دوہا میں مذاکرات مکمل مذاکرات 18 سے 25 مہیں تک جاری رہے مذاکرات میں پیش رف سے متعلق آج مشتر کا بیان جاری ہونے کا امکان اور ملک بھر میں صداد پوری مہم کا آج چوتھا روز مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر چار کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے گھدرے پلائے جائیں